بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن سے آپ سے کچھ شافت بھی شیئر کریں گے اور دیکھتے ہیں کیسا ایکسپیرنس رہتا ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائز چینل اور پوش دہ بیل آئیکن پر مور ویڈیوز تو ابھی ہم خوبر دمام ہائیوے پہ آئیں گے اور ادھر سے ابھی ہم اب کےک روٹ پہ جائیں گے اور اراؤنڈ 35 تو 40 کلو میٹر ڈسٹنس ہے خوبر سے تسلیہ کا تو ابھی ہم میں سے پہنچ چکے ہیں تسلیہ میں ایک گیاں اندر ورکشاپ میں تو انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے مجھے ایک ڈی ویڈی چاہیے اوریجنل جی ایم سی کی اور دوسری ایکسیس میں مجھے ایک سکرو چاہیے اور ایک دو اور ایکسیس چاہیے جو اریجنل اگر مجھے ملیں گی تو اٹس گوڈ فرم ایک اور تو دیکھتے ہیں تو ابھی انہوں سے پتہ کی ہے دوسری شاپ سے کیونکہ آئی لَو مائی کار اٹس ویڈ نائس اور ماشااللہ اٹس گوڈ فر ڈرائیو تو اس لئے یہ کہ لیٹس سی کافی دیر ہوگی مجھے اور کافی ساری شاپ پہ گیاوں میں لیکن سٹل ابھی چک سکس نہیں مل رہی انشاءاللہ کیونکہ یہاں پہ کافی ساری ورکشاپس ہیں اور کافی ساری جو ہے نا گاڑیاں ہیں اویلیبل ہے تو یہ چھلا مل جائی تو ابھی ہمیں ایک گاڑی ملی ہے جی ایم سی ایک ایڈی ہے یہ بھی ٹوزنل ٹین مارڈل ہیں تو اس میں یہ کہہ ہیں جی جی اس کا ساؤنڈ سسٹم ہے اس کا جو پلیئر ہے وہ تو نہیں ان کے پاس تو ایک سکرو بھی مجھے چاہیے تھا جو میں نے رائٹ سیڈ میں انجین کی لگانا تھا تو ایڈونڈ نو کہ کہاں گر کے تو وہ کہتے ہو میں اتار دیتا ہوں تو جب بھائی صاحب سے بات ہی تو وہ کہتے ہیں بھائی جی میں نے اس کو ہنڈرڈ ریال ہے نا میں نے کہا یا ایڈ سرو مچ فارسکرو یور آسکیمی ہنڈرڈ ریال اور میں اتنی دوڑ سے ہوں کہ اوریجنل مجھ چیز ملے گی وہ بولتا ہے یار نہیں یہ سرو کے پیسے نہیں ہے کیونکہ پرانی گاڑی کھڑی ہوتی ہے ایڈر تو اس کی پاسٹ ایڈی نہیں ہوتے ہیں اوپن کرنے تو اس کو اوپن کرنے کی چارجز ہیں اور ایک کساب سے یہ صحیح بھی ہے کیونکہ اتنی زیادہ گرمی میں اور اس ٹو ہٹ تو اس نہ ایڈی تو اوپن تو چلیں جی دیتے ہیں ان کو ہنڈرڈ ریال کیونکہ ہمیں اپنی جو مطلوبہ چیز وہ مل گئی ہے تو ڈیوڈی چلو انشاءاللہ نیکس میں چیک کرتے ہیں ایک ڈیوڈی سسٹم اور مجھے ایک دو اور اس کے نا ایک نیٹ چاہیے اور ایک دو اور چیزیں چاہیے تو وہ نیکس چیک کرتے ہیں اگر وہاں سے میں مل جائے تو اٹلیس چلو ہمیں ایک سکروو مل گئے ہیں تو یہ بھائی صاحب اوپن کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ مجھ کیونکہ یہ شور ہے کافی سارا تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں اور ٹولز بھی گرمی متن زیادہ ہارٹ ہیں کہ آپ ٹولز کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے برحال وہ اس نے آلماس اوپن کر لیا تو بھائی صاحب سے لے کے اور ہم لوگ چلتے ہیں الحمدللہ جو چیزیں چاہیے اس میں سے ایک چیز تو مل چکی ہے تو اب ان کو پیسے بھی کرتے ہیں اور واپسی کی طرح نکلتے ہیں اور جیسے میں چیزیں لینے کے لکھ لوں ساتھ میں مجھے یہ سوں گیا کیونکہ تسلیح میں جا کے چیزیں ڈھونڈنا اور شاپنگ کرنے اور اب بری طرح تھاگ گئے ہوں انشاءاللہ واپسی کے لئے گھر کے لئے نکلتے ہیں تو لیٹس سی ابھی ہائیوے پہ آ چکے ہوں انشاءاللہ ابھی گھر جاؤں گا وہاں پر تھوڑا ریسٹ کروں گا اس کے بعد پھر آپ سے اٹھ ڈے کی مزید روٹین شیئر کرتے ہیں دن کا ٹائم ہو گیا اور بھوک بھی زور کی لگ گیا تو ابھی ہم ادھر رکے ہیں یہ خفزہ شاپ ہے یہاں سے خفزہ کھائیں گی چھو کہ یہاں کی سعودی عرب کی مین ڈش ہے الحمدللہ کچھ مومنٹس لیٹر جی فرنڈس یہ نٹ چاہیے تھا میں جی ایم سی کے لئے اور ابھی میں تثلیح سے لے کے آگیا ہوں تو ابھی چلتے ہیں جی مکانک کے پاس کو فکس کروانے کے لئے ویسے بھی اویلیبل تھا یعنی کی دوسرا بھی اویلیبل تھا مارکیٹ میں لیکن میں یہی کہہ رہا تھا کہ جنیر مجھے اگر مل جائے تو اس میں فکس ہو جائے تو وہ ہی بیٹر ہے کیونکہ سم ٹائم تھریڈس کا فرق ہوتا ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں تو ابھی ہم یہ لے کے آیا ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے امید کرتے ہیں کہ یہ بھی فکس کریں گے ایک میرا فیورٹ شیئر آپ سے شیئر کرتے ہیں جی ورکشاپ پر آئے ہیں میں نے جیک لگایا ہے گاڑی کو اور مصر صاحب ایدر اس ای ویری نائس پرسن ماشاءاللہ تو ابھی یہ نٹ فکس کر رہے ہیں کچھ مومنٹس لیٹر مانجی گاڑی کی منٹرس ہو گئی جی ام سی کی اور اس کے بعد میں اپنے نیفیو کے ساتھ گیا تھا میں میرا نیفیو ہم لوگ ایدھے لولو میں ہیں یہاں سے کچھ شاپنگ کریں گے اور جیسے ہی ہم پرکن لگا کے اوپر جانے لگیں تو جناب یہ ادھرے گیم چل دیں انہیں کہ چلیں آپ سے یہ بھی شیئر کرتے ہیں تو پلین کچھ ہی ہوئے کہ شاپنگ کر کے پھر ہم لوگ جائیں گے البیک میں وہاں سے برسٹڈ لیں گے برسٹڈ لے کے گھر جا کے پھر میں اور میرا نیفیو ہیں ساتھ میں میرے باقی ریلٹیفز ہیں ایک دو تو ہم لوگ گھر جا کے پھر البیک کا برسٹڈ گائیں گے البیک میں تھوڑا سا ایک ہی ہے کہ فیملی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو we have no choice ہم جا کے برسٹڈ لے کے پھر گھر آ کے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اب بھی البیک پہنچ چکے ہم یہ آریا پہلے میں almost two years پہلے یہاں پہ رہتا تھا تو اتنا two سے three years پہلے یہ آریا اتنا ماشاءاللہ بلڈ اپ نہیں تھا within few years انہوں نے ماشاءاللہ اس آریا کو بہت فیرا کر دیا اور البیک بننے کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ترافیک اور کافی اثر پڑا یعنی کہ اس آریا میں بھی اور ٹرافیک میں بھی تو ابھی آ چکے ہم نے ادھر بروسٹڈ آٹر کیا ہے تو ماشاءاللہ سے پرائز گوڈ ہے اچھی پرائز ہے یعنی کہ اتنی مہنگے نہیں ہیں جیسے اب باقی شافت پہ جائیں نا بروسٹڈ شافت پہ تو کچھ پہ ٹونٹی ٹو رہا ہے تو اس حساب سے it's good price اور یہ پپ اپ میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کیا last time میں زمان بھائی اور قادر بھائی ہم لوگ گئے تھے ادھر تو ہم لوگوں نے مل کے البیک سے بروسٹڈ لیا تھا اور ہم کارنش پہ جا کے بیٹھ کے ہم لوگ نے کھایا تھا it was good time الحمدللہ تو ابھی بروسٹڈ ہمارا الحمدللہ ریڈی ہو جو کہ almost تو میں بھی یہ تھوڑے دے گا میں دیں گے then میں اور میرے نیپیو آئے ہیں لینے کے لیے تو احمد صاحب تو ابھی ہم لے کے پھر انشاءاللہ بروسٹڈ لے کے جائیں گے گھر یہ ہے مدر میں ایک کٹے کھڑے ہیں ادھر بیٹھ کر رہے ہیں بروسٹڈ کا کیونکہ ہم دونوں کو ہی مامو بانجے کا پسند ہے so بروسٹڈ ہو گئے جو ہمارا ریڈی البیک والوں کا ماشاءاللہ سے بروسٹڈ جو ہے نا وہ صحیح ٹیسٹی ہے اور it really smell very good بروسٹڈ بھی لے لیا ہے شاپنگ بھی ہوگی ہے تو البیکو بروسٹڈ مجھے بھی اور بچوں کو بھی بہت پسند ہے تو الحمدللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب ڈی چینل and push the bell icon for more ویڈیوز تو یہ ایک دن کی روٹین تھی ویکنڈ کی تو میں نے سچا کہ ان آپ سے شیئر کی جائے امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی thanks for watching اللہ حافظ